بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیوں سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گے کہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی جیسا کہ ہم سب بھائیوں کو پتہ ہے جو ہم پاکستانی ہیں جب ہم پاکستان سے بھائی آتے ہیں انڈیا یا بنگرہ دیشی جو بھائی ہیں ان کے بھی بھائی ایسے ہی قوانین ہوں گے جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو بھائی ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھ دیتے ہیں یا ہمیں بالکل اچھے سے سمجھایا جاتا ہے کہ کسی وی کسی ایسی قسم کی چیز جو منشیات کے ظاہرے میں آتی ہو ہم اسے بھائی نہیں لے جا سکتے سعودی عرب ورنہ سیدھی سیدھی اس کی سزا سزائے موت ہے یہ بھائی جب میں پاکستان میں آیا تھا میرے پاسپورٹ کے اوپر بغیرہ پیپر لگا ہوا تھا اس چیز کا اوپر لکھا ہوا تھا تو ابھی سعودی عرب میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں لیکن ان کی سیکیورٹی الحمدللہ بہت ورکنگ کرتی ہے ابھی بھائی جزان کے علاقے سے جزان کا بارڈر ایریا اور چلتا ہے تو وہاں سے یہ چک پوائنٹ سے بھائی دو سو چوبیس کلو گرام منشیات پکڑی گئی ہے جس میں باری مقدار میں چرس کی جو چرس تھی وہ تھی تو بھائی یہ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے ایک نیوز دی تھی جس میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ خربوزیں نہیں ہوتے ہیں کھانے والے ان کے اندر بھائی ایسی کو منشیات قسم کی یہ لوگ ڈال کا سوگلنگ کر رہے تھے وہ بھی پکڑی گئی تو اس کی تصویر بھی شاید میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی جزان کے علاقے کے جزان کے بارڈر سے یہ پکڑی گئی ہے دو سو چوبیس کلو جی تو اس میں کافی زیادہ تداد میں چرس ہی شامل تھی تو یہ بھائی کیسے وہ سعودی عرب میں لار رہے تھے کہ سعودی عرب میں وہاں سے بھائی گاڑییں آتی ہیں یہ چوکر وغیرہ کی یا ونڈا وغیرہ کی یہ گھاس وغیرہ کی جو سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے سفزہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں پر بکریوں مکنیوں کو ڈالنے کے لیے تو اس کے ان بھائی گاڑیوں کے اندر یہ رکھی گئی تھی جب چیکنگ ہوئی ہے تو چیکنگ کے تھو ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن میں بھائی دو دو مرد اور ایک خواتین شامل تھی تو دو سو چوپس کلو گرام کی یہ سمگل پکڑی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ایریے سے بھائی نو سو اٹالیس کلو گرام منشیات پکڑی گئی ہے جس میں بھاری مقدار میں چرستی نو سو اٹالیس کلو گرام اس کی تصویر بھی مائی میں آپ کو دکھا رکھا ہوں سعودی عرب میں بھائی اگر آپ ایسے ویسا ابھی تو سعودی عرب میں بھائی اتنی سختی ہو گئی ہے کہ ایک سگرٹ پیک ہے نا جو گولڈ لیف کا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جو سعودی عرب میں میرے بھائی رہتے ہیں اور پیتے ہیں کہ اٹھارہ ریال کا ایک سگرٹ کا پیکٹ ہو گیا ہے گولڈ لیف کا جو کہ پہلے آج سے اگر دو دھائی سال پیچھے چلی ہے تو پانچ سات ریال کا تھا ابھی اٹھارہ ریال کا سگرٹ کا پیکٹ ہو گیا اور پاکستان سے اگر ہم سگرٹ لاتے ہیں تو دو بھائی ڈنڈے یعنی کہ بیس پیکٹ سگرٹ کے الاؤڈ تھے اس کے بعد ابھی تو وہ بھی پتہ نہیں آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے ہیں تو سعودی عرب میں بھائی ان چیزوں کو لے کر کافی سختی کی جا رکھی ہے یعنی کہ یہ سگرٹ وغیرہ کو اور جو منصیات کی چیزیں ہیں ان کو تو بھائی پکڑ کر سیدھی سزائے موت ہی دی جاتی ہے آہم اگر بکالہ وغیرہ یعنی سپر مارکیٹ وغیرہ میں بھی ایسی کوئی بھی ورائیٹی پڑی کیجئے میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے متعلق بھی اگاہ کروں گا اپنے صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ